گیڈےڈیول جو ہے انشاءاللہ بعد نمازِ اثر اثر کی نماز شادی محل میں ادا کی جائے گی اولیاء اکرام اور پیرانِ اُزام کی امامت انشاءاللہ ہوگی تو اس کے بعد میں اثر کی نماز کے بعد میں دوسرے دھرم کے گرو جی جو ہیں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور بعد نمازِ مغرب انشاءاللہ مغرب کے نماز ادا کی جائے گی نمازِ مغرب کے بعد میں علماءِ اہلِ سنتی مفتیانی اکرام کا بیانات ہوں گے پھر انشاءاللہ بعد نماز عشان جو ہے آخر میں ادا کی جائے گی ساڑھے نو بجے تک انشاءاللہ بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا ساڑھے نو بجے کے بعد میں لنگر عام کا بھی انتظام رہے گا تمام لوگوں کے لیے اور ہماری خصوصی ماں بہنوں کے لیے پردے کا احتمام بھی ہوگا انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں جانی سارا نیپنجتن سنی تنظیم کی جانیب سے تمام عالم اسلام کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ تیرہ فیبروری کو دو ہزار چوبیس کنگ پیلس جو اوڑ گردھڑی اوری پڑھلے کے پاس میں جو شادی مل ہے وہاں پر عالی شان پیمانے پر انشاءاللہ عز و جل ہمارے اور آپ کے آخہ آحمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کا چین دل کا سکون امام حسین علیہ السلام کی مولود کا دن ہے تو انشاءاللہ جشنے ولادت امام حسین علیہ السلام منایا جا رہا ہے تیرہ فیبروری دو ہزار چوبیس گوری پڑھلے کے انشاءاللہ کنگ پیلس شادی محل کے اندر منیا جائے گا اور اس کے اندر انشاءاللہ پروگرام جو شروع ہوگا وہ بادے نمازے اثر شروع ہوگا بادے نمازے اثر سے جو دیگر مذہب کے بزرگان دین ہیں جیسے کہ ہمارے ہندوئزم سے ہیں کرسچانیٹی سے ہیں سکھئزم سے ہیں تمام دھرم گروہ جیس کے مولا امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے بیانات ہوں گے پھر نماز مغرب ادا کی جائے گی نماز مغرب کے بعد میں انشاءاللہ عز و جل اہل سنت والجماعات کے مفتیانے اکرام کے خصوصی بیانات ہوں گے امام حسین علیہ السلام کی مولود کے تعلق سے تو انشاءاللہ ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے تفرقوں کو اپنے اختلافات کو دور کر کے مسلمانوں کو آج کے اس دور میں ایک ہونا بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو چن لیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم ایک کریں اور ساتھ ہی ساتھ دیگر مذہب کے لوگوں کو بھی ایک کر کے ہندوستان کے اندر امن کو قائم کرنے کا ہم لوگوں کو یہ موقع آتا ہوا ہے تو جس طریقے سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے کچھرا بھی بھی بھیگا تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھائی یہ ہمارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقِ حسنہ ہے تو اسی اخلاقِ حسنہ کو ہم دی سامنے رکھتے ہوئے دیگر مذہب کے دھرم گرو جیس کو بھی لاکر انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا ایک حصہ بنا رہے ہیں تاکہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے امن سکون اور اتحاد کا ایک پیغام دیا جائے اور مسلمانوں کا خاص کر ان مسلمانوں کو میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سوفیزم کے نام سے اتنا چڑھتے کیوں ہیں سوفیزم ہمیشہ جو ہے اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے سوفیزم کو یہ لوگ چڑھتے ہیں علمائے اکرام سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے علمائے دین کو اپنے رسول پاک کا ممبر عطا کیا ہے تو ممبر عطا کرنے کے بعد میں آپ کو اللہ کا احسان مان کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے تمام علمائے اکرام چاہے وہ تبلیگی جماعت کے ہو دیوبند کے ہو بریلی کے ہو اہلی عدیث کے ہو شیعہ کے ہو تمام علمائے اکرام کو میں دین حق کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں تمام لوگوں کو اتحاد کی دعوت دیں اور اس پروگرام میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں اگر کسی کو کسی طریقے کے سوال و جواب ہوں جس طریقے سے اقائد اہل سنت والجماعت کنوں کی فاتحہ کرنا یا پھر کسی طریقے کے محفل سجانا ملاد کی محفل سجانا یا محرم کے اندر علم یا تازیہ داری کرنا خوالی کرنا یا دیگر کوئی بھی مسئلے ہوں تو مفتیان اکرام انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہوں گے اور سند یافتہ مفتیان اکرام جو بڑے بڑے مدرسوں سے پاریخ ہیں الحمدللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ جواب بھی دیں گے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کمنٹوں میں یا پھر چائے کی ڈسکشنوں میں یہ مطلب ہیں کہ یہ سوفیزم کو یہ کر رہے ہیں ہم اللہ تبارک وطالہ کی وحدانیت کو آپ سے بہتر جانتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور مولا کائنات کی ولایت کو بھی الحمدللہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ سید و سادات سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے گھرانے سے علم حاصل کرتے ہیں اور غصے پاک غریب نواز بندہ نواز نظام الدین اولیہ ان بزرگوں سے ہماری تعلیم ہیں ہم کسی دوسرے مولوی کی تعلیم کو نہیں مانتے صرف اور صرف اہل بیت رسول اللہ اور اولیہ اکرام کی تعلیم کو مانتے ہیں تو میں عدبان گزارش کرتا ہوں تمام قوموں ملت سے کہ انشاءاللہ 13 فیبروری کو جشنے ولادت امام حسین علیہ السلام مانانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں یہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنے پورے خامدان کو اپنے پورے گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو شہید کر دیا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تک شہید کر دیا اللہ کی راہ میں تو اس عظیم ہستی اور اس عظیم شخصیت کی میلاد کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کے میلاد پر سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے سیدہ ماہ فاطمہ زہرہ علیہ السلام خوش ہوئی مولا کائنات خوش ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانی سارانی مصطفیٰ اصحاب پاک جو اصحابہ اکرام ہمارے دلوں کی جان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دیگر اصحاب اکرام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ساتھ میں حضرت جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کی پیدائش کے دن ولادت کے دن خوشی منائی تو اس لیے ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنے آپ کو وفادار ہونے کا ثبوت دیں